اسلام علیکم شکفتہ کھان کچن میں آپ سب خوش رامدید کہتی ہوں سو آج ہماری ریسپی ہے سموکی کیمہ جس کے لیے میں چاہیے آدھا کلو کیمہ لیا ہے میں نے بیف کا کیمہ ہے یہ سو میں نے آدھا کلو کیمہ ڈالا ہے پہلے اپنے پین میں آپ نے اس میں کوئی ہارڈ ان فاسٹ رول نہیں ہے اس میں آپ نے جس سب چیزوں کو ایک ساتھ ڈال کر اسے پکنے دینا ہے میں نے پین میں ڈال کرنے کے بعد اس میں نے دو بڑی پیاز ڈال دی ہے رفلی چاپٹ اس کے بعد جائے گا پیسٹ alguém چمچ ڈال مرچ پاوڈر ایک چمچ نمک 1 ٹی سپون حلدی 1 ٹی سپون جائے گا سکھا دھنیا 1 ٹی سپون جائے گا زیرا 1 ٹی سپون جائے گا 1 ٹی سپون پانی ٹی سپون جائے گا پھر آپ نے ان چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر کے اس کو 20 منٹ کے لئے آپ نے پکنے دینا ہے میڈیم فلیم پہ آپ نے اس کو پکنے دینا ہے اس کے بعد اب آپ ٹوینٹی منٹس بعد آئیں گے اپنے ایک بار پھر سے اس کے اندر اچھے طریقے سے اس کو مکس کر کے چمچ ہلانے اور آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو کیمہ وہ بھوننا شروع ہو گیا ہے اس کو اور دس منٹ رہیں گے سو یہ اب اچھے طریقے سے بھون چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو if you remember کہ میں نے ابھی تک اس کے اندر ایڈ نہیں کیا ہے یہ اب وہ ٹائم ہے جب میں اس کے اندر ایڈ کروں گے آفٹر 30 to 25 منٹس ایڈ ہمارا جائے گا 2 to 3 ٹیبل سپون اس کے بعد آپ نے ایڈیو ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے بھوننا ہے اچھے طرح بھوننے کے بعد آپ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ٹیمارٹر ٹیمارٹر میں دو میڈیم سائز کی یوز کر رہی ہوں رفلی چاپٹ آپ نے ٹیمارٹر اس کے اندر ایڈ کرنے اور دو موٹی والی ہری مرچ میں نے یوز کی ہے ٹھیک ہے یہ والی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی میں نے رفلی کاٹ کے ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے بھوننے کے بعد اس کو ڈھک دینا ہے ٹھیک ہے ٹیمارٹروں کو گلنے دینا ہے ٹھیک ہے ٹیمارٹر ڈالنے کے بعد آپ نے 10 منٹ تک اور پکانا ہے تاکہ وہ اپنا آئل چھوڑ دے ہمارا کیمہ اب آپ دیکھیں اب آپ اچھے طرح اس کو بھول لیں ٹیمارٹروں کو اور ہمارا کیمہ بھی بھولنا شروع ہو گیا ٹھیک ہے جب آپ کی ٹیمارٹر نیرم پڑ جائیں اور گھی آپ کا یا تیل کیمہ سالگ ہونا سٹارٹ ہو جاتا دیرچ مین کے پکنے چکا ہے آپ کا کیمہ سو ہم میں اس کو سموکی افیکٹ کے لیے اس کے اندر سموک دوں گی اس کو کوئلہ گرم کر کے میں نے اس کے اندر ایلیمنیوم کے اندر میں نے اس کو لکھ دیا فوائل پیپر کے اندر اور اس کے پر اوائل ڈریزل کریں گے تاکہ اس کے اندر سموکی افیکٹ ہے اور پھر اس پر اٹھ پڑ گی اس کو لکھ پڑ گئے دیرچ مین کے لیے چھوڑ دیں دیرچ مین کے لیے چھوڑ دیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بلکل کیمہ تیار ہو چکا ہے یہ اس کے فائنل ڈیزلٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کوئلہ نکال دیں سموک کچھ طرح سے مکس کر لیں اب آپ کر سکتے سے ڈش آؤٹ آپ اسے روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تو میں نے یہ دونوں بنا لی تھی آپ جس کے ساتھ آپ کو اچھا لگے کھانے میں کمبینیشن آپ اس کے ساتھ کھا سکتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ بہت اچھی لگی اور ریسی پی رائے کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا ہماری چینل کو اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور منی فیملی کو بنا کے کھلائیے اللہ حافظ